ہلو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویلوگ کی شروعات کرتے ہیں مٹن یکنی پلاو سے تو یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں جی جس میں ثابت گرم مسالے کے کچھ ہیں اور ایک عدد پیاز ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے افٹر والی ویڈیو ریکارڈ کی ہے یہ ہمارا مٹن بلکل تیار تھا اور یکنی بھی تیار تھی میں نے اس کو پریشر کو کیا ہے ایک وزل لگا کر ہلکی ہیٹ پر چھوڑ دیا تھا میں نے ٹھیک ہے تو یہاں پر پیاز، ٹیمارٹر اور ہری مرچ ہیں یہ ہمارے پلاو کی تیاری ہو رہی ہے آپ چاہیں تو پریشر کوک کے بنا بھی مٹن کو گلا سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا اور یہ جی مسالے ہیں جو کہ جانے ہیں انگریڈینٹس آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں یا اس کی رین شوٹ لے لیں اور یہ ہے دہی پلاو میں دہی بھی جائے گا کچھ لوگ ٹومیٹو کو اسکپ کرتے ہیں لیکن میں ٹومیٹو ایڈ کرتی ہوں لیکن ساتھ میں دہی بھی ایڈ کرتی ہوں اس سے ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے اور یہ میں نے جنجر گارلک بھی رکھ دیا تھا ساتھ میں یہاں پر میں نے آئل رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے یہ ٹیس بات اور سنیمن سٹک ڈالا ہے اور میں نے یہ زیرا ایڈ کر دیا اور ابھی میں اس میں پیاز کو ایڈ کر کے پکاؤں گی اور یہ ایک ہاتھ سینڈل نہیں ہو رہا اس دے میں اس کو ابھی ہاتھ سے ہی ڈالوں گی کیا اس کو اچھے سے براؤن کیجئے گا پلاو کا کلر اچھا آنا چاہیے کیونکہ جو چیز دکھنے میں اچھی لگتی ہے اس کا ٹیسٹ بتا دیتا ہے کہ دکھنے میں اچھی ہے تو کھانے میں تو اور بھی اچھی ہوگی اس لیے اس کے کلر پر بہت فاکس کیجئے گا اور میں نے ساتھ میں ہری مرچے بھی ایڈ کی ہیں تھوڑی سی تھوڑی میں بعد میں دم میں ڈالوں گی اور یہ جی پیاز براؤن ہونے لگا تھا اور یہاں پر میری چاہ بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو دیکھیں اچھی اسے براؤن کرنا ہے ابھی بھی وہ ڈیزائر کلر میں ہی آیا اور یہاں پر میں نے چاوال بھی سوک کر لیے تھے دو منتہ پہلے ٹھیک ہے سیلا رائی سے ان کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے سوکنگ کے لیے اور یہاں پر بیاز براؤن ہو رہی ہے اور یہ جو ہے ابھی پرفیکٹ کلر ہے اس کا اور یہ میں نے جنجر گالک ڈال دیا کیوب اس کو آپ نے ایک منٹ تک پکانا ہے کچھا بندور جانا چاہیے اور جی اب میں اس میں ٹیمیٹو ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے سوفٹ ہونے تک پکاؤں گی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ جی مسالے جا رہے ہیں نمک ثابت کاری میرچ پیسی ہوئی کاری میرچ حلدی تھوڑی سی لال میرچ لانیا پاوڈر اور یہ اچھے سے اس کو بھونیے گا دیکھیں تمیٹر بلکل گرل چکے ہیں میں نے بہت باریک سلائسز کیے ہوئے تھے اور یہ بھی مٹن چلا گیا جو گئے آلریڈی بوائل ہے جو ہم نے یقنی بنائی ہوئی تھی اب مٹن کو اس میں پانچ سات منٹ تک بھونیں گے مسالے کم زیادہ لگیں تو آپ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ لگے تو کم کر سکتے ہیں مسالے کھتے ہیں اور کم زیادہ لگے تو آپ کو بھی دیکھیں اور دہی پھٹ جاتا ہے ہلکی ہیٹ پر میں نے اس کو فل مکس کیا ہے اور پھر میں نے ہیٹ بڑھا کر اس کو بھونا ہے اچھے سے دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہوا ہے بس اب اس کو مزید بھونیں گے جب تک آئل سیپریٹ ہو جائے دہی کا پانی خوش کھو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اور دہی کا پانی بھی خوش کھو گیا ہے ٹرائے کر کے بتائیے گا کومنٹ باکس میں کہ کیسے بانی میری یہ مطن یٹنی والی ویرسیپی یکنی پلاو والی ریسیپی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بلکل ایسا رکھتا ہے کہ کوئی دیگی پلاو کھا رہے ہیں اتنا لائٹ بنتا ہے اور اتنا کمبال کا ٹیسٹ ہوتا ہے اب میں اس میں یکنی ریت کر رہی ہوں جو کہ ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ آپ اپنے رائز کی اکورڈنگ ڈالیے گا آپ چاہیں تو ٹیمارٹر کا چلکہ اتار کر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے ہی پسند ہیں تو اس لئے میں نے ایسے ہی رکھا ہے اور جی میں نے اس میں رائز ایٹ کر دیا تھے اس کے بعد اس کو پکانا ہے دس سے بارہ منٹ تک لگیں گے اس کو پانی کو خوشکونے میں کور کھا کے پکاؤں گی میں اس کو تقریب ان دس سے بارہ منٹ لگے ہیں اور دیکھیں اس کا پانی خوشکونے لگا ہے بلکہ ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑی دل میں میں دم پر رکھوں گی جب پانی بالکل خوشک ہو جائے گا اپنے بیدی دیکھیں تھوڑا سا پانی ہے اور یہ میں تھوڑا سا بریانی مسالہ اور ہری میں چھوٹوگی ساتھ میں تھوڑا سا گرہ مسالہ آپ چاہیں تو بریانی مسالہ اس کے بھی کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو دم پر لگا دیں گے اور دیکھیں یہ آفٹر دم والی پکچر ہے ویڈیو ہے ہمارا پلاو یکنی پلاو بلکل دیا ہے شکریہ شکریہ شکریہ